اخلاص کیا ہے؟ منافقت کیا ہے؟ اور اخلاص میں کتنی طاقت ہے؟ اخلاص نہ ہماری عبادات میں رہا، نہ معاملات میں، نہ اکوال میں اور نہ ہی عامال میں کوئی بھی عمل چاہے ہم انسانوں کے لیے کرتے ہیں یا اللہ کے لیے ہر عمل سے اخلاص کی روح ختم ہو دی جا رہی ہے آج کل ہمارے ہاں مخلص لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جانچنے کا اور پرکھنے کا میعار ہی پتل گیا ہے آج کل ہمارا میعار یہ ہے کہ کامیاب ترین شخص وہ ہے جو مکار ہے، چالاک ہے، چرب زبان ہے اور آسانی سے سادہ لوہ لوگوں کو پاگل بنا لیتا ہو یا دوسری لفظوں میں چونہ لگا لیتا ہو آج کل معاشرے میں دیکھا جائے تو ہر شخص نے دو دو تین تین چہرے سجا رکھے ہیں ایک کے سامنے ایک چہرہ تو دوسرے کے سامنے دوسرا تیسرے کے سامنے تیسرا ظاہر کچھ ہیں تو باطن کچھ اکوال کچھ ہیں تو عامال کچھ زبان میں کچھ ہے تو دل میں کچھ اور علمیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو رول مارل سمجھا جاتا ہے اور ان کی چالاکی اور ان کی مکاری کی تعریف کی جاتی ہے ہمارے ہاں جو جتنا بڑا منافق ہے وہ اتنا بڑا سمجھدار اور اکل مند سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کو پرکھنے کا پیرامیٹر کچھ مختلف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب شخص وہ نہیں جو مکار ہے یا چالاک ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب شخص وہ ہے جو مخلص ہے اور اخلاص والا ہے اخلاص ہے کیا؟ اخلاص ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں بندہ چاہے بندوں کے ساتھ تعلق رکھے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھے چاہے بندوں کے لئے کوئی کام کرے یا اللہ کے لئے کوئی عمل کرے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کے علاوہ کوئی اور مقصد مطلب اور یاکاری نہ ہو یہ اخلاص ہے اخلاص بہت بڑی طاقت ہے وہ کس طرح بغیر اخلاص کے ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہوا بھی کے نہیں لیکن جو شخص اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ پرسکون اور مطمئن رہتا ہے کیونکہ اس کے بہت سارے مقاصد تو تھے نہیں اور نہ کسی کو دکھانا تھا اور نہ ہی کسی کا احسان جتانا تھا مخلص انسان کی ایک بات بھی دل کو مطمئن کر دیتی ہے اور منافق کی ہزاروں باتوں سے بھی دل کو سکون نہیں ملتا منافق انسان اگر کسی کے تعریف کرتا ہے تو اس کے تعریف کے ہزاروں کلمات ایک طرف اور مخلص انسان کی آنکھوں میں نظر آنے والی چمک ایک طرف عام طور پر منافق اپنی چالاکی اور مکاری کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں لیکن منافق انسان کو چالاکی اور مکاری سے وہ چیز نہیں ملتی جو مخلص انسان کو خاموشی کے ساتھ عطا کی جاتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے صدق اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے شہادت طلب کی اور اسے شہادت نہ ملی اور وہ بخار کی حالت میں گھر میں بستر پر لیٹے ہوئے فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادہ میں شامل کر دے گا اسی طرح جس تعلق میں اخلاص ہوگا وہ ہمیشہ قائم رہے گا اب چاہے وہ تعلق والے لوگ مختلف ملکوں اور بڑے آزموں کے انہا رہتے ہوں اور جس تعلق میں اخلاص نہیں ہوگا وہ کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتا چاہے وہ باپ اور بیٹے کا تعلق ہی کیوں نہ ہو مخلص انسان نہ صرف خود خوبصورت ہوتا ہے بلکہ اس کا ہر قول اور ہر عمل بھی خوبصورت ہوتا ہے اخلاص اعتبار پیدا کرتا ہے اور منافقت بھی اعتباری پیدا کرتی ہے مخلص انسان کی سادہ بات میں جو تاثیر ہوتی ہے منافق کی تسنو اور براوٹ سے کی ہوئی ہزاروں باتوں میں وہ تاثیر نہیں ہوتی دنیا میں کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص اپنے کام کو اخلاص کے ساتھ کرے گا اخلاص کی وجہ سے اس کام میں خوبصورتی اور برکت آ جاتی ہے چاہے وہ جوتے پالش کرنے والا موچی ہی کیوں نہ ہو اور اپنی فیلڈ میں کامیاب بھی وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے کام اور مقصد کو اخلاص کے ساتھ کرے گا جو شخص منافقت کرے گا ریاقاری کرے گا اور صرف ٹائم پاسی کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ الٹا وہ کام اس کے گلے میں پڑ جائے گا اور اس کے لئے مسئبت بن جائے گا آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کامیابی کا راز مخلصی میں ہے موسیقی